مزان کا سمان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر لی صدری وصر لی امری وحلو لکتتا مل لسانی یفقہو قولی آمین خواتین نظرات آج سولوہ سہری ہوگا انشاءاللہ اور سولوہ پارہ آج استاد شیخ شجاورلہ سے پڑھیں گے پندھر میں کی کچھ کانٹینویشن ہوتی ہے اوور فلو جو ہوتا ہے نا وہ ایک پارے سے دوسرے پارے میں آتا ہے یہ مزاج قرآن حکیم ہے کہ پچھلے پارے کی کانٹینویشن یا لمبی ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے یہ ہوتی ہوتی ضرور ہے جو پچھلے پندھر میں پارے سے اس میں ابتدائی حصے میں آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت کہ ذلکرنین نبی تھے یا نہیں تھے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شخصیت کچھ ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں انہوں کا خیال ہے کہ یہ الیکزینڈر دا گریٹ گریگ کا جو تھا یہ اس کو ذلکرنین کہا گیا کیونکہ اس کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی اور اس نے دنیا میں بہت زیادہ حکومت کی ہے لیکن تجزیہ نگار یا جو ہسٹورینز ہیں ان کا خیال یہ ہے کیونکہ الیکزینڈر کے زمانے میں تاریخ لکھی جا چکی ہوتی یعنی کہ ریٹن ہسٹری شروع ہو چکی تھی اس لئے اس پہ ڈاؤٹ کرنا کہ وہ ذلکرنین تھا یہ بالکل ہی اچھی اور ٹھیک بات بالکل نہیں ہے یہ ذلکرنین کا واقعہ جو ہے یہ الیکزینڈر کے یا گریگ ہسٹری سے بہت پہلے کا ہے کیونکہ دو بنیادی فرق تو ہیں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ الیکزینڈر خدا پرست اور خدا ترس نہیں تھا کہتا لیکن حضرت ذلکرنین میں خدا پرستی بھی تھی اور خدا ترسی بھی تھی تو یہی کافی ہے کہنے کے لیے کہ الیکزینڈر کے ساتھ ان کا معاظنہ نہیں ہے انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی جو ان کی مشہور بات ہے وہ اس دیوار کو بنایا کہا جاتا ہے دیوار چین ہے ضروری نہیں ہے ہو جس کے اندر انہوں نے اس زمانے کی سب سے باغی مخلوق یا جوج یا ماجوج ان کو بند کر دیا اب ان کا ہلیہ اگر آپ جاننا چاہے تو اس طرح کا ہے کہ اگر یہ اپنے ایک کان کو بچھا لیں اور اس پہ لیٹ جائیں تو دوسرے کان کو اپنے اوپر بچھا لیں گے یہ ان کا جسم کا حصہ ہے اب یہ قیامت کے قریب نکلیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا صحابہ کی احادیث ان کے بارے میں موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو دیواروں کے درمیان ہے تو روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور وہ چاٹ چاٹ کے آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا کہ اتنا اس میں انہوں نے چھید کر دیا ہوا ہے پھر روز قیامت ایک اور یہ پھر چھید کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں پھر اللہ چھید کو بھر دیتا ہے دوبارہ پھر یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ اس پہ انشاءاللہ کہیں گے جب واپس جائیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر چھید کو نہیں بھرے گا یہ روایتیں ہیں کمزور ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ جو ہے یہ مفسرین جو ہے وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں شیخ صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں پھر دجال کے ظہور کا جب زمانہ ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے کیا گیا کہ دجال کیسا ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی اس کا کردار کیسا ہوگا یہ زندہ کو مردہ کر دے گا صحابی نے کہا کہ کیا میرا مردہ بھائی کو زندہ کر دے گا کہ ایک دفعہ کر دے گا دو دفعہ کر دے گا پھر تیسری دفعہ نہیں کر سکے گا اگر آپ غور کریں تو وہی جو یونی سیلولر ایگزسٹنس ہے یعنی کہ بغیر ماں باپ کے ایک ہی سیل سے ماں کے سیل سے اگلی نسل بڑھائی جا سکتی ہے جیسے کہ سائنس نے ڈالی کا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس کے قریب قریب کی بات لگتی ہے کہ دجال کے پاس بھی یہ سائنس اور یہ تجربہ جو ہے یہ ہوگا بہرحال دی ہوئی قدرت تو اللہ ہی کی ہے لیکن دجال کو لوگ خدا سمجھیں گے اور اس کو فالو کریں گے پھر امام مہدی کا جو ظہور ہوگا اس کے زمانے کا ذکر آگے آئے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا پھر سورہ مریم جو ہے اس کا ابتدا ہوتا ہے سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ آپ ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس سال کہ آپ کی بیوی ستانوے سال کی آپ دعا کر رہے ہیں کہاں پہ آپ دعا کر رہے ہیں حضرت یائیہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اس جگہ پہ مقام پہ کھڑے ہو کہ یہاں پہ نون نبی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ پھل رکھتی ہیں اور ان کو بے موسمی پھل آتے ہیں تو پوچھا کے بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں پتا چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ہوتا ہے پھر آپ نے اسی جگہ کی جو برکت تھی اس کی وجہ سے اب غور کیجئے کتنے مسائل لکر قرآن پڑھا ہو تو ہماری جو جاہلانہ بحثی ہوتی ہیں یہ نہ ہو جگہ کی برکت ہوتی ہے جگہ کا وسیلہ نبیوں نے مانگا ہے تو ہم ان پر پتہ نہیں کیوں بات کرتے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہیں کچھ کتابوں میں ان کے والد کا نام آزر لکھا ہوا ہے اور کچھ کتابوں میں ان کے چچا جو ہیں ان کا نام آزر لکھا ہوا ہے ان کے کہنے کیوں پر بہرحال انہوں نے ہجرت بھی عراق تشام کی کیونکہ انہوں نے وہ سارے بت جو ہیں وہ بڑی حکمت کے ساتھ توڑ دیئے تھے جن کو ان کے قبیلے والے جن کی پرستش کرتے تھے لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات اور سورہ مریم کے آخر میں جو میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ بڑی مزیدار ہے وہ ہے حضرت جبرائیل کو اللہ کا وہ حکم جس میں اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل تو ان سے محبت کر تو ان سے محبت کر اور لوگ آسمان والوں کو کہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرے اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرو پھر اللہ کہتا ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں آسمان والے محبت کرتے ہیں دنیا والے بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کسی شخص کے فالوئرز ہیں میں فالوئرز ووٹس اپ والے اور فیس بک والے نہیں کہہ رہا جن لوگوں سے محبت کرنے والوں کے فالوز ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اسی لیے وہ اللہ کے چاہے ہوئے لوگ ہوتے ہیں پھر سورہ تاہا جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ صفاتی نام ہے اس کا ذکر آتا ہے جس میں بڑا ہی لمبا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام ہے فیرون کو اس کا سارا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نبی تو ہیں لیکن آپ کو تھوڑی سی گھبراہت ہوئی تو پھر آپ نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو میرے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دے تاکہ یہ میرے ساتھ جائے یہی وہ لکنت تھی جس کی اوپر رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقتتم مل لسانی یفقہو قولی یہ دعا جو ہے یہ پڑھنے کو کہا اور کچھ نے کہا کہ لکنت تھی کچھ نے کہا کہ یہ زبان اور خیال کے کھولنے کی تھی آج بھی جو بچے جو ہیں وہ زبان میں یعنی کہ کمیونیکیشن میں لیگ کرتے ہیں تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے وہ یہ وظیفے کے طور پر یا سنا کریں اگر بہت چھوٹے بچے ہیں اگر بڑے بچے ہیں تو وہ اس کو پڑھا بھی کریں یہ ابتدائی طور میں موسیٰ کا اور خضر کا ذکر ہے اور آخر کے اندر تہا کے اندر موسیٰ کا جو قصہ ہے وہ سارا فیرون کے ساتھ اور فیرون کے دربار کے ساتھ ہے غور فرمائیے کہ اگر آج سول میں پارے میں ہم سولہ رمضان میں چلے گئے اور شیخ صاحب کی تعلیم جو ہے وہ تقریباً آدھی مکمل ہو گئی تو تیس دن میں ہم قرآن فہم کس قدر انشاءاللہ ہو جائے